معروف بارتی سکالر ڈاکٹر زاکر نائک آج دیس ستمبر کو پاکستان میں پہنچے جہاں وہ اٹھائیس اکتو پر تاکیام کریں گے وہ کئی شہروں میں عوامی خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ آلہ سرکاری حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے ڈاکٹر زاکر نائک کا پاکستان پہنچنے پر ائرپورٹ پر ہی زبردست استقبال کیا گیا وہاں پر پھول بھی نشافرت کیے گئے اسلامباد ائرپورٹ پہنچنے پر وزیراعظم یوت پروگرام کے چیئرمن رانہ مشہود وزارت مذہبی امور کے ایڈیشنل سیکرٹری سید ڈاکٹر اطاو رحمان اور دیگر سرکاری حکام نے ڈاکٹر زاکر نائک کا استقبال کیا ڈاکٹر زاکر نائک اسلامباد کراچی اور لاہور میں عوامی خطاب اور کئی جگہوں پر نماز جمعہ کے اجتماعات کی امامت بھی کریں گے ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک پاکستانی یوٹیوبر نادر علی کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ میں پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا انہوں نے سال دوہزار بیس میں پاکستان کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن کوورٹ کی ویوائی امراض کی وجہ سے وہ ایسا کرنے سے قاسر رہے ڈاکٹر زاکر نائک قطری حکومت کی دعوت پار دوہا میں ویفا ویلڈ کاب کے دوران ڈومبر دوہزار بائیس میں قطر کے دارہ حکومت گئے تھے اور اسلامی موضوعات پر لیکچر بھی دیئے تھے شیڈیول کے مطابق ڈاکٹر زاکر نائک پانچ اور چھے اکتوبر کو کراچی بارہ اور تیرہ اکتوبر کو لاہور جبکہ انیس اور بیس اکتوبر کو اسلامباد میں خطاب کریں گے ان کے خطاب مذہبی ٹی وی چینل بیس ٹی وی سے براہ حراس بھی نشر کیے جائیں گے بارتی حکومت نے دوہزار سولہ میں ڈاکٹر زاکر نائک کے ادارے اسلامی کی ریسرچ فاؤڈیشن پر گیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی الزامات آئیت کر کے اس پر پانچ سال کے لیے بابندی بھی آئیت کر دی تھی